بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسی کونسی تین عمل ہے جو میعوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیا میعوی کے تین کام گھر میں گربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا گربت کا سمندر تمہاری گھر کو دبو کر رکھ دے گا تم لوگ گربت کی دلدل میں فس جاؤ گے پریشانیاں کی مصیبتوں کے دلدل میں فس جاؤ گے اس طرح فس ہو گے کہ باہر نکلنے کوئی راستہ نہیں ملے گا یہ تین کام کبھی نہ کرنا آخر وہ تین کام ہے کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں بطال رہتا ہے سونے کی انٹوز سے بنایا گیا گھر جہنم کی کھٹوں میں سے کھڑیا بن جاتے ہیں آخر میعوی کے وہ تین کام کون کون سے ہیں حضرت سعید اللہ رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں ایک شخص پہلی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا ایک مرد کا وہ اچانک قائب ہو گیا اچانک کہیں چلا گیا اور یہ میلوم نہیں کہا گیا کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمپی سفر کو واپسی پر تھکے ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا گھر کے ایک دیوار تھی اس راستے پر آیا کر رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے سواری سے نیچے اترتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیٹھ گئے جیسے ہی آپ دیوار کی ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے اس کا شوہر اسے مرتا چلا جا رہا ہے ٹاٹتا جا رہا ہے گالی گلوچ کر رہا ہے تانے دے رہا ہے کہ بے خدمت جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے میں گریب ہو گیا ہوں جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے تنقیدوں کو ساتھ لے کر آئیے پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئیے اے میری جہان سے نکل گئی گربت روج پر آ گئی میرے لئے قیامت بن کر آ گئی تھی تو میرے لئے غزہ بن کر آئی تھی بیوی آگے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سانہ آپ اٹھ ان کے گھر کا دروازہ کھڑکایا ہو شخص باہر نکلا دیکھ کر پتا چلا کہ یہ اسی سخش کا گھر ہے جو میرے لئے میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک قائب ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو لے کر آؤ اس کی بیوی آ گئی دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائے یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں بیوی کو کیوں اولاد رہے ہو کیوں اٹھپا رہے ہیں اس نے کہا یا علی یہ بدنجت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتوں بچے جنم دیتی ہے بچے پیدا کرتی ہے اس نے گربت پیدا کرتی ہے دوسری عورتیں بیٹیا پیدا کرتی ہے رحمت پیدا کرتی ہے نام پیدا کرتی ہے اس نے میرے لئے زوال پیدا کیے اس نے میرے لئے گربت کو پیدا کیا جب سے یہ آئی ہے رزق کی تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں میں تو دن پہ دن گریب تر وہ چلہ جا رہا ہوں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا یہ شخص کب سے تجھے ڈاٹنے لگا ہے کب سے تجھے مارنے لگا ہے یہ سن کر وہ عورت رونے لگی عورت کے آنکھوں سے بے شاکھ آسو نکل گئے عورت روک روک کر کہنے لگی امیر الممنین جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں میں جہانم میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیسے اللہ نے مجھے جہانم میں پھینک دیا ہو وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دے باپ نے مجھے چیزیں نہیں دیا کیوں میرا ابا قریب تھا میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا شادی سے پہلے تو یہ کہا تھا مجھے کچھ نہ دو میں کچھ نہیں لینا اب رب جب بیان کر کے آیا ہوں تو پھر مجھے تانے دینے لگا تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا یہ چار بھائی میری یہ بترے میرے یہ گھر میرا یہ سب کچھ میرا تیرے ہی کیا مجھے تانے دینے لگا گیر ورطوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا رہا گیروں کے سامنے میری تظلیل کرتی رہی مجھے رسوہ کرتا رہا اس نے کبھی بھی میری ساتھ پیار سے بات نہیں کی آخر میں بھی تو انسان ہوں اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شور اس سے پیار سے بات کرنے محبت سے بات کریں پیار باتیں اخلاق بات لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا نہ محبت دیکھی نہ اچھا اخلاق دیکھا یہ جب باہر جاتا ہے باہر والو تو اسے مومن مستی پرہزگار دکھائی دیتا ہے لوگ کہیں گے یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے جیسے ہی گھر آتا ہے فرمن بن کہتا میرے گھر سے نکل جاؤ لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی یا امیر کل مومن میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں میرا اس دنیا میں ہی کوئی نہیں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہ مجھے مارتا ہے مارتا رہے مجھے ڈاٹے قبول ہے مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن کم سے کم اس کو بولو مجھے گھر سے نہ نکال اب دونوں کو مخالف کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یہ نہ کہنا کرو کہ پی وی آئے تو ساتھ گربت کے لئے آئی ہر گز نہیں انسان کی اپنی گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کو توب ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں تو اللہ گربت کو حکم دیتا ہے گربت کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اب یہ گربت تنگی اللہ کے حکم کی آگے ایسے بھاگے کی دورت کی نظر آئے گی پھر اللہ حکم دیتا ہوگا پریشانی اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گی گربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو بندہ دن بدن تنگ ہو جاتا ہے نظر آتا ہے پریشانی ہوتا نظر آتا ہے بیوی کے آنے پر یہ گربت نہیں آئے گی بیوی کے آنے سے تنگ نہیں آئے گی انسان کے نے فرمایا میاں بیوی کے تین کام گھر میں گربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی بول کر بھی نہ کرنا دونوں نے پوچھا یا اللہ تین خطرنا کام کون کون سے ہے حضرت دینا بیوی کو گالیا دینا اس سے بڑا قضاء بہت کہ وہ بیوی کے نظروں سے گلائے گا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اپنے نیکیہ نہ کرو نمبر دو ہر وقت ہر گھری لمبے ایک دوسرے سے تعلق لہجہ اپنا ہی رکھا کرو عمل بھی گربت کا سپنہ ہی بنے اچھا سوچنے کے بجائے گلت سوچنا اللہ کی حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانہ دیتے ہوں گے وقت بربت کرنا ایسا کرنے سے گھر میں گربت آتی ہے وزق کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے نمبر تین شیطان کو راضی کرنا یہ کام بھی گربت کا سبب بنتا ہے جو شخص رحمت کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے بیوی کو مرتا ہے یہ تم رحمت کو ناراض کر شیطان کو راضی کرتے رب ناراض ہے پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی یہ تین کام کبی نہ کرنا اگر کروگے تو دلدلے میں فس چاہوگے اللہ تمہیں ایسی عمل کرنے سے بچائیں گی اور دین کی سمجھ نصیت فرما دیں گے آمین ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے